بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری جنگی عظیم اپنے زوروں پر تھی انیس سو بیالیس میں ہندوستانی ریاست اتھرگنڈ کے محکمہ جنگلات کے ایک سپاہی ایچ کے مادلال اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داریوں کے دوران ایک غیر معروف سم سے گزرا تو اس کی نظر اچانک ایک ویران جھیل پر پڑی غور سے دیکھنے کے بعد سپاہی کے قدم خوف سے وہیں جم گئے اس جھیل میں تیرتی انسانی کھوپڑیاں ایک خوفناک منظر پیش کر رہی تھی پہلی نظر میں مادلال سمجھا کہ یہ یقیناً بھوتوں کا کوئی مسکن ہوگا وہ پلٹا اور اپنے افسران کو اس منفرد واقعے سے آگہ کیا سبی کا قیاس تھا کہ شاید یہ جپانی فوج کے سپاہیوں کی لاشے ہوں گی برطانی فوج نے انہیں اس جھیل میں پھینک دیا ہوگا وجہ اس قیاس کی یہ بھی تھی کیونکہ اس جنگ کے دوران برطانی فوج جاپانیوں کے زمینی حملوں سے ہمہ وقت خائف بھی رہتی تھی موسم گرمہ کے دن تھے برف کا پانی آنے سے مٹی میں دبی انسانی کھوپڑیاں اور ڈھانچے بالکل واضح تیرتے نظر آ رہے تھے ورنہ یہاں سال کے گیارہ ماہ مسلسل برف کراج رہتا ہے یہ ذکر یاسر اتھرگنٹی روب کنجیل کا ہے جو اس سے پہلے وہاں کے باسیوں کی نظر سے کیوں اجھل رہی روب کنجیل کو ہمالیا میں واقع سطح سمندر سے لگ بھگ سولہ ہزار پانچ سو فٹ کی بلندی پر واقع ایک چھوٹی سی جیل ہے جس کی گہرائی بمشکل سات فٹ ہوگی جسے چاروں طرف سے بلند والا چٹانوں کو گلیشئر نے گیر رکھا ہے جب ان گلیشئر کا پانی پگھل کر اس جیل میں گرتا ہے تو دیکھنے والے اس خوبصورت منظر سے بہت دیر تک محضود ہوتے رہتے ہیں یہ منظر اتنا محور کن ہے کہ باوجود متعدد خطرات کے دنیا بھر سے لوگ تفریقی خاطریاں کھیجے چلے آتے ہیں خوبصورتے سے ہٹ کر اس جیل کی اصل وجہ شہرت وہ بے شمار انسانی کھوپڑیاں بھی ہیں جو جیل کے کناروں اور جیل کے اندر پائی جاتی ہیں کی وجہ سے مقامی طور پر اسے مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے مثلاں کھوپڑیوں والی جیل اور اسرار جیل ڈھانچوں والی جیل بغیرہ بغیرہ حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ اس کے آس پاس دور دور تک کوئی آبادی نہیں ماہرین کا خیال ہے یہاں کبھی کوئی بستی آباد ہوئی ہوگی مگر اب تو یہ بھوتوں کی بستی ہی لگتی ہے اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ یہ راز آج تک راضی ہے آخر اس قدر زیادہ تعداد میں انسانی ڈھانچے آئے کہوں سے اور ان ڈھانچوں کا تعلق کس ملک یا قوم سے ہے اور یہ بھی کہ ان ڈھانچوں کے پیچھے آخر کیا وجوہات تھیں اس کی تحت تک پہنچنے کے لیے ہمیں دنیا بھر کے سائنسی جنیاتی اور تاریخی داروں کی جدید تحقیق کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی نتیجہ اخص کرنا ہوگا کیونکہ ایک عرصے تک دنیا بھر کے حیاتیاتی ارتقائی اور جنیاتی ماہرین اس حیران کن واقعے کی تحت تک پہنچنے کے لیے اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا جائزہ لے رہی ہیں اس سلسلے میں ایکسپورٹ یونیورسٹی کے ریڈیو کاربون ایکسپورٹ یونک کے تحقیق کش آئندہ ہے انہوں نے ہڈیوں کا جائزہ لیتے ہوئے انتہائی و سوق سے بتایا ہے کہ یہ دھانچے انسانی واقعات سن اٹھارہ سو پچاس اسوی کے زمانے کی ہیں اس تحقیق کے بعد ان شبہات اور اندازوں کی حوصلہ شکنی ہونی ہوگی جو اس مستند تحقیق سے پہلے سینہ و سینہ مختلف واقعات کو مختلف ادوار سے جوڑتے آ رہے تھے دھانچے اس جیل میں پہنچے کیسے اب اصل سوال ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ آخر یہ کون لوگ تھے اور یہاں کیسے پانی میں دفن کر دیئے گئے اس سلسلے میں مختلف لوگ اور مختلف تحقیقاتی اداروں کی آرہ اور نظریات مختلف ہیں جبکہ مقامی اور مذہبی لوگ جو سینہ و سینہ چلتی داستانیں سناتے ہیں وہ بالکل مختلف ہیں ان لوگوں کی صحیح تعداد کا اندازہ لگانا یوں بھی ممکن نہیں کہ لگ بک بارہ سو سال پہلے کے یہ لوگ مختلف حادثات کا شکار بھی ہوئے ہوں گے ماہرین کے اندازوں کے مطابق ان ڈھانچوں اور کھوپیوں کی تعداد دوستوں سے کچھ زائد ہی ہے بعض ماہرین کے مطابق یہ انسانی ڈھانچے جو اب صرف ہڈیوں کی صورت میں باقی ہیں اس لیے بھی ایک لمبے عرصے سے محفوظ ہیں کیونکہ یہاں سارا سال یہ برف تلے دبے رہتی ہیں اور گرمیوں کے صرف ایک ماہ کے دوران جب برف پگھل کر پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے تو یہ ڈھانچے اور کھوپڑیاں پانی میں تیرنے لگتے ہیں کافی عرصہ پہلے نیشنل جیوگرافک کی ایک ٹیم نے اس جگہ کا دورہ کیا اور ان ڈھانچوں کا تفصیلی مشاہدہ کیا تو انہیں یہ دیکھ کا حیرت ہوئی کہ یہ ڈھانچے اور ان کا سامان دونوں کافت حد تک محفوظ تھے جس سے انہیں یہ اندازہ لگانے میں یہ اشارہ بھی ملا کہ یہ سب یہاں ایک گروپ کی شکل میں زندہ یا مردہ لائے گئے ہوں گے کیونکہ ان کے ساتھ ان کے سامان میں لکڑی کی ہتھیار اوزار لوہے کے بھالے چمنے کے جوتے انگوٹھی اور بعض مختلف قسم کے دھاتی برتن اور کچھ دیگر منفرد دھاتی اشیاء بھی آئی گئی تھی لیکن اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ کچھ ڈھانچوں اور کھوپیوں پر کہیں کہیں تھوڑا بہت گوشت بھی لگا ہوا تھا اگرچہ موسموں کی سختیوں اور تبدیلیوں نے ان کے جسموں سے کافی حد تک گوشت کو ختم کر دیا تھا تہاں مکمل طور پر نہیں ہاولڈ سکول آف میڈیکل کے جنیاتی علم کے ماہر ڈیویڈ ریک کے مطابق 38 خواتین اور مردوں کے ڈھانچوں کے ڈی این نے ٹیسٹوں اور باقیات کے آئیسٹوپس تجزیہ نے ان کی عمریں غزائیں اور ریڈیو کارمن کی تاریخ کا تائین کرنے سے کن جیل کی تاریخ اور دیگر پوشیدہ معاملات تک رسائی کی امید کی ایک کرن پیدا کر دی ہے اس تحقیق کے دوران جن 30 مردوں اور 15 خواتین کے ڈھانچے جو اس جیل کے قریب سے ملے تھے ان کے ڈی این نے ٹیسٹوں کے جنیوم کا موازنہ قدیمی دور کے افراد کے ساتھ جبکہ 7985 جدید دور کے افراد سے کیا گیا تھا اس تحقیق اور تجزیہ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان تمام 38 میں سے 23 افراد کا تعلق ہندوستان کے دورہ حاضر کے جنیاتی گروہوں کے قریب تر سے تھا موسیقی